اسلام علیکم آپ یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈسٹرک مومن کا ایک علاقہ یا گہون اور یہ جو باغ ہے یہ پیچ یعنی کہ آڑو کا ایک باغ ہے اور بہت ہی خصورت باغ ہے اور یہ راستے میں ڈسٹرک مومن جاتی میں مجھے یہ نظر آیا تو میں نے کہا کہ میں اپنے جو حاضرین ہیں یا ناظرین ہیں ان کو بھی اس کی سیئر کروان تو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس باغ کی جو ہے سپراوٹنگ ہو چکی ہے اور یہ باغ جو ہے یہ شب قدر کے ساتھ بلکل ملحے کا ایک علاقہ ہے یا گہون جو کہ ڈسٹرک مومن میں آتا ہے لیکن ابھی بھی اس پہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ یہ یا گھون جو ہے یا یہ جو علاقہ ہے یہ ڈسٹرک مومن کا حصہ ہے یا ڈسٹرک چارسدہ کا ہے کیونکہ بہت ہی قریب ہیں اس کے اور یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سپراوٹنگ بھی ہو چکی ہے اور پولوں پر آپ کو شہد کی مکیاں جو ہے نا وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ اصل میں پولینیشن کے لیے بھی ہے اور اس سے جو ہے نا یہ رسٹ جو ہے نا وہ لیتی ہیں اور اس کا شہد جو ہے نا پر بندہ ہے جو کہ آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس بار میں جو ہے ویرائٹی کا ہمیں پتہ نہیں چلا کیونکہ اس کا جو مالی تھا جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ اس میں کونسی ویرائٹی لگی ہوئی ہے تو اس جو ہے اس کا جو کیرٹے کرتا ہے یہ بابا جو کی سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا آہ اس نے لیکن اس نے جو جو نشانیاں بتائیں اس کے مطابق تو پھر آہ یہ جو آہ درخت ہے یا جو ویرائٹی ہے وہ ارلی گرین ہے یعنی کہ آہ جو دو نمبر ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ لوگ دو نمبر تین نمبر چھار پانچ چھیں سات آٹھ تک اس کے نمبر ہوتے ہیں اور یہ نمبر جو ہے یہ باغ جو باغ پہلے پل دیتا ہے تو اس کو وہ ایک نمبر دیتے ہیں جس طرح اگر جو سیزن میں اگر جو باغ پہلے یعنی کہ وہ پل دیتا ہے تو پھر وہ دو نمبر کہلاتے ہیں یعنی کہ جو سیزن کا پہلا جو پل آتا ہے تو اس کو دو نمبر پھر تین نمبر یعنی کہ دو کے بعد جب کوئی اور جو باغ ہوتا ہے یا اگر اسی ایک ہی باغ میں اگر فودہ ایک پہلے پل دے دیتا ہے پھر دوسرا جو ہے نا وہ پھر تقریباً پندرہ بیس چالیس دن یا تیس دن کے بعد دیتا ہے تو اس کو پھر تین نمبر چار پانچ چھیں اس طرح پھر سات آٹھ تک یہ جاتا ہے اور سات آٹھ کا جو نمبر ہے وہ پھر اگست اور ستمبر میں اس کا نمبر آتا ہے جو کہ اس کا سائز بھی بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا جو گودہ ہوتا ہے جو پلپ وہ بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے اور اس کا بیٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا پلپ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اچھا آڑو کے بارے میں میں آپ کو لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سوات میں آڑو کے بہت زیادہ باغات ہیں اور صوبہ سرحد کا ڈیٹا اگر دیکھا جائے تو سیونٹی سکس پرچنٹ یعنی کہ چیتر فیصد جو آڑو ہے وہ کے پی کھے میں ہمارے پاس سوات سے آتا ہے مارکٹ میں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے وہ ساؤت وزیرستان گوانے کا علاقہ ہے اور اس کے بعد پھر جو پشاور کے ساتھ ملحکہ چار صدہ وغیرہ کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں سے پھر باقی جو آڑو ہے وہاں پر آتا ہے تو پہلے نمبر پر سوات ہے جس کا بہت ہی زبردست پل ہوتا ہے آڑو کا اور وہاں پر سارے نمبر آپ کو مل جائیں گے وہاں پر پھر سستے بھی ہوتے ہیں اگر آپ وہاں سے خریدیں اس کے بعد پھر وانے کا علاقہ تھے جو کہ بہت ہی رچ علاقہ ہے وہاں سے آپ کو بہت زبردست آڑو ملے گا اسلامباد پھر پشاور کے ساتھ جو جب آپ موٹروے سے جائیں گے پشاور سے اسلامباد تو آپ کو پھر دو تین بورڈ آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر لکھ ہوتا ہے کہ بیسٹ پیچ پروڈیوسنگ ایریا یا بیسٹ پیر پروڈیوسنگ ایریا آپ کو وہ بورڈ نظر آئیں گے تو بیسٹ پیچ جو ہے وہ تو خیر سوات کا ہے لیکن وہاں کا بھی اچھا ہوگا کیونکہ اگر آپ نے اس کے خوراق کا خیال رکھا اس کے مینٹیننس کا خیال رکھا اور اس پہ جو بیماریاں آتی ہیں اس کی جو کیڑے مکوڑ اس کو جو خراب کرتے ہیں اگر آپ نے ٹائم لی ان کو منیج کر ریا تو پھر آپ کا جو پل ہوگا وہ پھر بہت زیادہ میٹا اور خوبصورت ہوگا اور بہت اچھا اس کا ریسپانس آئے گا انٹرنز آف منی ریٹرن جو ہوتا ہے اس کا تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس کی جس 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 کا آپ خیال رکھیں گے تو اس کا ریٹرن بھی اسی طرح آئے گا تو یہ بہت ہی یعنی کہ طریقے سے لگایا ہوا ایک باغ ہے اور یہ باغ جو ہے یہ بڑا ہی ملنسار باغ ہے اور اس نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ اس وقت ٹائم نکال کے آ جائیں جہاں پر جب اس کا پرپر لگا ہو تو پھر میں جو ہے نا آپ کو اس کا جو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پھر میں آپ کو مطلب بتاؤں گا کہ اس کا بہت زیادہ میٹا ٹیسٹ ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہے یہ محمد شفی ہے اور یہ ہے اگری بزنس آفیسر چار سادہ ٹیسٹ چار سادہ کے دوستو میں آپ لوگوں کو ذرا چار سادہ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چاہوں چار سادہ کا جو علاقہ ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہے اور اس کا جو واٹر ٹیبل ہے جو میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ اس کا واٹر ٹیبل جو ہے وہاں پر بہت زیادہ چاہے تو پانی جو ہے نا اس کی اویلیبلیٹی بہت زیادہ ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی زمین جو ہے نا خالی نہیں ملے گی وہاں پر اس میں سبزیاں ہوں گی پلدار درخت ہوں گے یا وہاں پر جو ہے نا گندم گنا آم سٹرس یعنی کے مارٹے بغیرے کی باغات بہت زیادہ قصیر تعداد میں یہ وہاں پر موجود ہیں یہاں پر چار سادہ میں اور بہت زرخیز علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جس طرح پنجاب کے علاقے ہیں تو یہ بالکل اسی کے مقابلے کا ایک علاقہ ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ پنجاب سے یہ اس لیے آسی اچھا ہے کیونکہ یہاں پر آپ علوچہ بھی کاش کر سکتے ہیں اور پیچ بھی آپ کاش کر سکتے ہیں یعنی کہ ملٹی جو ہے نا آپ یہاں پر آرجرز وغیرہ آپ کو لگا سکتے ہیں اور یہاں پر جو سبز یہاں کی ہے وہ پھر بہت زیادہ زبردہ سے ہے وہ زبردست اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ دریا سواد کا جو میٹا پانیاں اس سے اس کو سراب کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس کا جو اس کا جو پھل ہے اس کی جو سبزیاں ہیں یا اس کا جو گرینز ہیں یعنی کہ جو دندم وغیرہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ آلہ کوالیٹی کے ہیں دوستو میرے اس چینل کو جو کہ زین ٹی وی ٹاپ ٹین ہے اس کو آپ لائک کریں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹس بھی کریں اور اس طرح کی انشاءاللہ مزید خصورت ویڈیو جو ہیں آپ لوگوں کو کے لیے ملے کر آوں گا تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور آپ اس ویڈیو کو انجائے کریں اس خصورت باغ کو ہاں دلتا دلتا داگا والی دا اسیاسیسرنک معمارد کم میکیاں ککانی بای صورت بای نوک Holy داہ چرکت ہے داگا داہ چرکتا دا داییو بیماری دا خودتا تاورس نیتخاب ابیتات داہوے دار کية ترسمی کے نون